کر دیتا ہوں ابھی تک تین لوگوں نے مجھے بھیج دیا ہے رییکٹ پہ یہ بنا کے جس میں ہے لیلہ افضال انم اور حفظہ ماریا آتف عمر یہ جو آپ نے لنک بھیجا ہے دوست یہ صحیح نہیں ہے لنک صحیح یہ گیٹ پہ پوچھ نہیں کیا آپ نے اسے یوارل کرک کو بھی کرو گے سر ایک کھل جائے کیسے کھل جائے گا وہ تو آپ کی مشین میں ہے نا میرے پاس کیسے کھل جائے گا نہیں کھل جائے گا اچھا جی چلے ہم اچھا آتف عمر پورٹ فولیو یہ اپنے رییکٹ میں بنائے نہیں کل تو ابھی جو اسائیمنٹ آپ کا وہ تو یہ تھا نا کی رییکٹ سر وہ بنا لو فاسد وہ تب ہی تو اس کا آدھا ہے آپ کو اس میں نہیں کھلے گا آپ کا جو اسائیمنٹ تھا آج کی کلاس میں جو دکھانے والا وہ یہ تھا کہ رییکٹ کے اوپر آپ نے اپنے ایک سی وی بنانی تھی جو سب سے پہلا پروجیکٹ ہمارا اچھا تو آپ کو مسئلہ نہیں ہے دیکھ لی جیگا آپ کلاس میں بنا لوں گا مسئلہ نہیں سب گٹے پوچھنے گا میں کر لوں گا اچھا میری سکرین آپ سب لوگوں کے پاس شیئرڈ ہے اور میں اپن کر لیتا ہوں وہی آرٹیکل دیو سیڈیا والا اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے انہوں نے کیا بتایا ہے اس آرٹیکل میں یہاں تک ہم نے ہیلو ورلد تک یہ کر لیا تھا اس آرٹیکل کو اب آگے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا ڈسکس کیا ہے یہ لائن بائی لائن سارا کوڈ بھی ہم نے سمجھ لیا تھا یہ اور ٹرن والا کام ہم نے کل کلاس کے دوران کر لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا یہاں پہ ہم رک گئے پھر یہاں سے ہم آگے نہیں پڑے اچھا تو اب یہاں پہ کیا بات سمجھنا ضروری ہے آپ کا کہ کہ at this stage you already know some HTML and CSS you know سار ایک question ہے چھوٹا سا جی جی question آپ پوچھ سکتے ہیں بلکل جی کیا question ہے پوچھ لے جی آپ کی آواز آ رہی ہے سار ایک تو یہ پوچھ رہا تھا یہ جو یہ جو map کی map کی loop ہے اور ایک دوسری ہاں جی map کا جو loop ہے جو simple far loop ہے map کی loop کس criteria میں لگی اور far map والا جو loop ہے نا وہ آپ کو اس صورت میں استعمال کرنا ہے جب آپ نے آخر تک loop کو run کرنا ہے کسی بھی ایرے پہ جب آپ آخر تک جانا چاہتے ہیں تو آپ کیا ایوز کرتے ہیں map استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے flexibility آپ کو چاہیے تو آپ for loop استعمال کرتے ہیں تو دونوں صحیح ہے دونوں طریقہ صحیح ہے ٹھیک ہے اب اس میں specific کوئی آپ کا سوال ہے آپ نے ابھی کونسا لیکچر دیکھ رہے ہیں آپ recording میں وہ سار یہ جو آپ کا پیشے cry operation والا ہے نا تو تو وہ میرا رہتا تھا وہ میرا کام نہیں کیا تو اچھا تو وہ for loop والا لیکچر اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں میں نے یہ discuss کیا ہے کہ for loop میں اور اس میں کیا اصل میں ڈیفرنس ہے نا کہ for loop میں اور آپ کا جو map میں وہ کیا ڈیفرنس ہے وہ میں نے loop جب پڑھایا تھا اس وقت discuss کیا تھا کہ جو map ہوتا ہے نا اس کو درمیان میں روک نہیں سکتے وہ آخر تک چلتا ہے ہر حال میں for loop کو آپ درمیان میں روک بھی سکتے ہیں ٹھیک اور سر یہ ابھی میں نے جب code اپلوڈ کیا تھا ہمеровہ ٹھیک ہر ایکو کے ساتھ اپلوڈ کرتے ہیں ہر اینٹو اپلوڈ کرتے ہیں جب لکل پہو ٹھیک ہر ایکڈ پہ جب لوکل پہ ٹھیک ہر ایکڈ پہ گ کٹا ہے صلوڈ پے آپ میں سے معند کرتے ہیں تو ہاں وہ ابھی جب رن نہیں ہی ہ questi اچھا یہ دفعے کرد آپ بنانبھی ہزارہ دو ویڈیو دو کلاسوں تم جب لگوں میں روک کا مسئلہ ہا رہا تھا تو اس میں میں نے اس کا حل بتایا تھا بیس یو آرل کو کنڈیشنل بنانا بتایا تھا تو وہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کا موسٹ پروبیلی مسئلہ وہ کنڈیشن لگانے کے باوجود بھی مسئلہ آ رہا ہے اگر اس کو لگانے کے باوجود بھی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اپنی سکرین شیئر کر کے مجھے دکھا دیجئے گا میں دیکھ لوں گا پھر کیا ایشو ہے سر میں یہ سارا اپلوڈ کر کر پھر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو جب ہی وہ دوسرا رہتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑی چینجنگ کی ہے تبارک ٹائی ماروڈ نرچ اچھا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پوائنٹ پر آپ کو تھوڑی ایش ٹی ایمل تھوڑی سی ایس ایس آ گئی ہے تو آپ اسٹیٹک ویب سائٹس جو ہے نا اسٹیٹک ویب سائٹ کا مطلب ہے جس میں لاغن سائن اپ وغیرہ ہے یہ سب نہیں ہو رہا ہوتا اس کو اسٹیٹک کہتا ہے کہ جیسی ہے وہ ویسی رہے گی جیسا کہ سی وی جیسی ہے ویسی رہے گی آپ اس کو جتنی بار بھی کھولے مند کریں تو وہ ویب سائٹ اپنا اس پہ بنانے کے قابل ہو گئے ہیں اور دو تین لوگوں نے بنا کے دکھا بھی دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آ گئے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے باقی لوگ بھی جنہوں نے نہیں شو کروایا اسائیمنٹ وہ بھی کروا دیجئے گا کہہ رہا ہے کہ ابھی جو ہم نے بنایا ہے وہ تو ویب 1.0 والی چیز بنائی ہے وہ تو 1995 میں یہ دور والی چیز بنائی ہے کہ یہ سٹیٹک ویب سائٹ ہے کچھ بھی نہیں اس میں ہو رہا کوئی بٹن کلک نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا پھر یہ کہہ رہا ہے کہ play around with it and see what you can come up with leave a comment with a link to your project if you have something cool یہ جو article ہے اس کے نیچے comment کا section ہے کہہ رہا ہے جو بھی آپ نے بنایا ہے نا وہ آپنا اس میں comment کریں جا گے تو آپ لوگوں نے جو بھی بنایا ہے نا آج cv بنائی ہے hello world کے ساتھ اس کا link نا اس میں comment میں لگا دیجئے گا جا گے یہ کہہ رہا ہے کہ comment کرو جو بنایا ہے آپنا اچھا learning in bite size chunks like this is way more efficient at making the knowledge stick کہہ رہے کہ جو ہم اس طرح کر کے پڑھ رہے ہیں نا تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں نا bite size chunks کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنا بڑا نیوالا لے رہے جتنا چبھایا جا سکے تو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا ہے اس سے مراد ہے تو کہہ رہا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ knowledge نا آپ کے پاس save ہو جاتی ہے stick ہو جاتی ہے یعنی آپ جو چیز کر لیتے ہیں وہ آپ کو یاد ہو جاتی ہے پھر پھر آپ وہ بھولتے نہیں ہیں اچھا اب ایک اور طریقہ کیا ہوتا ہے کہ learning everything and trying to remember it کہہ رہا ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے سب چیزیں ایک ساتھ سیکھ لو اور پھر اس کو کوشش کرو کہ میں اس کو یاد کیسے رکھوں یہ طریقہ صحیح ہے تھوڑا تھوڑا کرتے جاؤ اس کو پریکٹس کرتے جاؤ اس سے چیزیں آٹومیٹک یاد رہتی ہیں read a bit then write some code to practice کہہ رہا ہے کہ اس کی لیے کرنا کیا ہوگا آپ کو کرنا ہی ہوگا کہ تھوڑا سا پڑھیں اور اس کے بعد تھوڑا سا code لکھیں practice کرنے کی لیے do this enough times and you can master react pretty painless کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ پڑھائی اور پھر تھوڑی practice یہ آپ اتنی دفعہ کریں کہ آپ master کر جائیں react کو آپ سارا کچھ سیکھ جائیں react کے اندر اب next کیا کرنا ہے we will talk about how to display dynamic data with react components react component کے اندر dynamic data کیسے دکھانا ہے اچھا اس point میں درہ نیچے دیکھ لوں کہ اس نے آگے کیا بتایا ہے اچھا ہم واپس آ جاتے ہیں وہی پہ جہاں پہ ہم تھے ہم یہاں پہ تھے نا your turn نہیں ساری your turn سے بہت پیچھے گئے your turn اس میں second time آیا گا نا اس پہ اچھا تو اب یہ آگے بات کر رہا ہے dynamic and reusable components کی بات کر رہا ہے لیکن اس dynamic and reusable component پہ move کرنے سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں ابھی وہاں پہ جا کے ہیں code sandbox میں جا کے جو کر رہے ہیں ہم وہاں پہ نہ کریں ہم اپنے computer میں اس کو کریں تو اپنے computer میں اس کو کرنے کیلئے ہمیں کیا کرنا ہوگا وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کے اپنے computer میں یہ install کیسے ہوگا اس کے لئے آپ کو react اپنے computer میں install کرنی ہوگی react install کیسے ہوگا چلتے ہیں react کی website پہ ٹھیک ہے یہ react کی website پہ میں چلا گیا اچھا react کی website پہ جانے کے بعد دیکھیں لکھا ہے get start شروع کرنا ہے کیسے شروع get start پہ click کیا میں نے اب get start پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ installation کا کہیں نہ کہیں انہوں نے ذکر کیا ہوگا ٹھیک ہے installation کا ذکر یہاں پہ انہوں نے کیا ہوا ہے یہ رہا create react app create a new react app اچھا learn how اچھا اب یہ نا چار اس کے tool chain ہے number 1 ہے create react app number 2 ہے next js number 3 ہے gets b اور number 4 ہے اور باقی سارے والے تو ہم جو official ہے نا react کا وہ یہ ہے create react app یہ react کا official tool chain ہے اچھا تو اب ہم create react app کی ذریعے کیسے بناتے ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا ہوئے اچھا کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو آپ کو جا کے کسی بھی folder کے اندر آپ کو جا کے کیا لکھنا ہوتا ہے npx create react app اور اس پیس ڈال کے آپ کی app کا نام یہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ایک ڈال کے پروجیکٹ بن کے خود ہی آپ کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے تیار ہو جاتا ہے یہ آپ نے اسلام علیکم یہ آپ نے ابھی ابھی سٹارٹ کیا ہے نا کلاش جی میں نے ابھی ابھی سٹارٹ کیا ہے create react app بتا رہا ہوں اچھا جی تو آپ کے code میں ہم آ جاتے ہیں اور آپ کا جو code ہے پرانا والا یہ آپ یہ code میں نے open کر لیا اور یہ code open کرنے کے بعد یہ react کے اندر میں نے کیا بنا دیا تھا ایک پہلا hello world ہم نے کل بنایا تھا اچھا یہ html میں کچھ بھی نہیں ہے html میں کیا لگا ہو ہے یہ وہی code لگا ہو ہے جو ہم نے کل کہاں پہ لکھا تھا code sandbox میں جو لکھا تھا یہ وہ ہے اب اس میں بنا لیتا ہوں کیا ہے اور folder to hello world in your computer in your computer ٹھیک ہے تو میں نے ایک دوسرا folder بنا لیا hello world in your computer اچھا اب میں کیا کرتا ہوں اس میں آ کے اس folder میں مجھے آنا پڑے گا سب سے پہلے اس folder میں میں کیسے جاؤں گا cd04 ٹھیک ہے یہ اس folder میں آگیا ہے میں اب اس کے بعد یہاں آنا ہے میں اچھا cd04 کے بعد cd2 hello world in your computer اب یہاں پہ آکے میں نے کیا کرنا ہے npx space space اور create dash react dash app space hello dash world جو بھی میں نے اپنے project کا نام رکھنا ہے وہ میں نے رکھ دیا صحیح ہے اس نے کیا بولا ہاں ہاں یہ سب سب not module بغیرہ سب چیزیں یہ ڈاؤنلوڈ کرے گا ابھی یہ دیکھیں اوپر یہ internet سے نا 2.7 mb 5 mb کی speed سے کچھ ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے یہ green والا جو ہے نا یہ download ہے اور یہ لال والا جو ہے upload speed تو upload speed میں جو میری ویڈیو آپ تک جا رہی ہے وہ ہے اور ڈاؤنلوڈنگ جو رہی ہے وہ یہ کر رہا ہے create react app یہ چل رہا ہے ابھی ٹھیک ہے اچھا یہ node module بھی اس سے ریلیٹیو جو اسپیسیفک ہوں گے وہ ہی ڈاؤنلوڈ کرے گا یا ساری اٹھا لے لاتا ہے نہیں نہیں جو اس کو چاہیے ہوں گے صرف وہ کرے گا سارے نہیں کرے گا کافی ٹائم لگا رہا ہے اتنا ٹائم لگتا نہیں ہے عام طور پر اس کو اچھا آپ لوگ بھی نا یہ جلدی کرنا شروع کر دیں ساتھ ساتھ کرنا شروع کر دیں آپ بھی folder کوئی سا بھی open کریں اس میں جا کے لکھیں آپ npx space create react app اس کا میں link آپ کو بھیج دیتا ہوں اس document کا یہ میرے ساتھ ساتھ نا کرتے جائیں سب لوگ یہ لنک میں نے اس کا جو ہے نا کوپی کر کے آپ کو کہاں بھیج دیا یہ چیٹ میں بھیج دیا کیونکہ یہ انسٹال ہونے میں نے ٹائم لگا رہا تھوڑا سا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ ہی کرتے جائیں تاکہ آپ لوگوں کا بھی بن جائیے اچھا یہ چیٹ سے یہ لنک ہٹ جائے گا جب یہ گروپ ابھی یہاں سے آپ کریں گے سب گروپ میں بھی بھیج دیں کوئی ایک بندہ بھیج دے گروپ میں بھی صحیح بھی بائی در ہے گوگل پہ بھی آپ لکھیں گے نا کیریٹ ریاکٹ اب تو مل جائے گا آپ کو لنک کوئی ایسا مسئلہ نہیں چل رہا ہے بی بی یہ بوائلر پلیٹ کرے گا جی جی یہ بوائلر پلیٹ جو ہے نا یہ پہلے سے کریٹ کر کے آپ کو لکھتے دے گا یہ جو جو فائلیں بنیں گی ان کا تھوڑا سا بریف سا ہاں وہ فائلیں بن تو جائیں پہلے وہ بن جائے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کیا کیا ہیں سر فولڈر نیو بن کیریٹ کر لے ساری نیو فولڈر کیریٹ کر لے ہاں یہ فولڈر بھی خود بنا دیتا ہے بائی دوے آپ دیکھیں یہاں پہ اس نے فولڈر بھی جو پروجیکٹ کے انہیں نام بولا تھا نا اس کا فولڈر بھی اس نے خود بنایا ہے مجھے مجھے ٹھیک 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 یہاں پہ کاؤنڈاؤن ٹائم بتا رہے کہیں پہ نہیں لیکن یہ کچھ کر رہا ہے کچھ کیونکہ اوپر نا یہ ڈیٹا داؤنلوڈ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ چل رہا ہے موسیقی 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 یہ میرے خواہل میں دو یا تین جی بی کا دونڈ وارڈیوز تو ڈاؤنلوڈ کرنا نہیں بیٹھ گیا ہے نہیں آن تو اور پہ اتنا دائم لگتا نہیں میں اس کو روک کے دوبارہ چلاتا ہوں میں اس کو روک کے دوبارہ چلاتا ہوں سر جب یہ انسٹالل ہوگا تو نوی فولڈر بنائے گا نہیں سر اس کو میں روک کے دوبارہ چلاتا ہوں سم ٹائم نے اس کو روک کے دوبارہ چلاتا ہے یہ میرے پاس یہ 50% انسٹالل تو آرہ ہے اصل میں کیا ہوتے ہیں سم ٹائم کچھ ڈیپنڈنسیز اپڈیٹ ہو جاتی ہیں تو پھر اس کو یہ زیادہ ڈیپنڈنسیز میں لگاتا ہے لیکن اصل میں کافی دنوں سے کوئی نئی اپ کیریٹ نہیں کیا جو چلتے ہوئے پروجیکٹ ہوتے ہیں اس میں نئی اپ تو کیریٹ نہیں کرتے آپ تو کچھ چیزیں اپڈیٹ ہوئی ہوں گی اس کی ڈیپنڈنسیز میں تو اس لئے یہ انسٹال ہونے میں بھی ٹائم لگا رہا ہے need to install the following packages یہ لکھا ہوا رہا ہے آپ نے screen share کر لیں need to install the following package npx لکھنا تھا آپ نے npm نہیں لکھنا تھا npx لکھنا ہے آپ نے یہ غور کیجئے گا اچھا یہ ہو رہا ہے انسٹال سب لوگ اس کو جلدی جلدی انسٹال کر لیں اپنے پاس بھی نا جیسے یہ میں نے بتایا ہے command میں نے لکھ کے بتا دیئے ہیں چیٹ میں npx create react app اور hello world سرینہ ہے happy hacking لکھائی گا last minute سوری happy hacking کے نام سا ہے گا last minute ہاں ہاں ابھی ہو جائے گا ہاں ہاں ہیا رہا ہے سری ایک اوہ سری شیئٹ ہاں بھئی کیا دکھا رہے ٹھوم آتف کینسل کرو کنٹرول سی سے دوبارہ چلاو اس کمانڈ کو جی سر مائک تھوڑی در کے لیے کھول دو کوئی مسئلہ نہیں جی جی کھول چکا جاؤ ٹرمینل پہ جاؤ دوبارہ رن کرو اس کمانڈ کو جو میں نے بتائی تھی اس کو کنٹرول سی سے کینسل کرو ایک سیکن ہوگے اب دوبارہ سے رن کرو کمانڈ پوری دوبارہ کریئٹ ریاکٹ اپ کریئٹ ریاکٹ اپ کے باہد ہے ہیلو اول آپ کی اپ کا نام ہیلو اول کی جگہ کچھ بھی لکھ سکتے ہو اس کا مینے فائل لیے جی سک کے نام سے صحیح ہے انٹر کرو دو صحیح ہے انٹر کرو ایک دفع اور انٹر کرو یہ پوچھ رہا ہے صحیح شروع ہو گیا انسٹال ہونا ٹھیک ہے لیکن صحیح جو ہم جس فائل کو فرڈر رکھیں اس نام سے اس کو نہیں لیتاک دیکھنا اس نام سے بھی کر سکتے کوئی بھی نام رکھ سکتے کوئی فرک نہیں بڑھتا جو بھی نام رکھنا چاہو رکھ سکتے صحیح ٹھیک 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 ہے یہ خول ہوتا ہوتا ہے 회�ے ہی نید اس نےichtig mise ۔ ایپین بھی نہیں کھلا رہا اصل میں گٹھپ جو ہے نا وہ تھوڑا سوڑا سوڑی گٹھپ سے داؤنوڈ ہو کے آ رہا ہوتا ہے ہیلو والے کو مسئلہ جی جی میں آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں ابھی ایڈ کر دیتا ہوں لائف کلاس میں آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں میں جوائن کر دیتا ہوں بھائی ہو جا آج کی زندگی میں سر اما ایڈ رہا ہے دکھاؤں گا ایڈ رہا ہے دکھا دو یہ دیکھیں سر یہ اس کو بڑا کرو ٹرمینل کو شروع سے دکھاؤ نا یہ تو آخری لائن دکھا رہے ہو تمہا ایڈ رہ کی سوکٹ ٹائم اوٹ سوکٹ ٹائم اوٹ کا مطلب ہے کہ وہ انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تمہارا درمیان میں اس لیے رک گیا ہے دوبارہ چلو دوبارہ چلو دوبارہ چلو ایک جگہ نیٹ پہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پرانے لیپ ٹاپ پہ یہ بارہ منٹ لیتا ہے لوڈ ہوتے وے اور جو تو آئی فائی گارنبل ڈسکٹاپ کے اس پہ دو سے تین میریٹ لے اچھا یہ یہ اصل میں انٹرنیٹ سلو ہوا ہے اس و جی سے یہ ٹائم لگا رہا ہے یہ دیکھیں نا کنٹینیسلی یہ فور ایم بی کی سپیڈ سے کچھ ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے کنٹینیسلی دیکھیں فور ایم بی فائی ایم بی کی سپیڈ سے ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے یہ کوئی ڈیپینڈنسی جی میری سکرین دیکھ لے آپ ہاں ہاں دکھا دے اپنے سکرین میری پاس بھی یہ لکھا رہا ہے کیا روڈ کا بارج اب مالت ہے میرا میرا لیٹسٹ ہے سکسٹین ہوگا سکسٹین ہوگا سکسٹین ہوگا دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی اچھا یہ کیا ہوگا میرے پاس بھی نا یہ سوکٹ ٹائم آؤٹ آگیا سوکٹ ٹائم آؤٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ پر اس نے ریکویس بھیجی تھی اس کا رسپونس آنے میں بہت زیادہ لمبا ٹائم لگیا اس لئے اس نے اس کو فیل کر دیا ٹھیک ہے میں دوبارہ رن کر دیتا ہوں اس کمانڈ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے آپ کا بٹن دبائی کے دوبارہ رن کر دیا فرسپونس ہی نہیں آرہا اس کے مطلب اگل سے ہاں یہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے کوئی ہوا ہوگا اچھا اب یہ جلدی سے ہوا ہے اب تیزی سے ہو رہا ہے اگے بڑھ رہا ہے نایی vpn تو میرا بند ہے اب جلدی جلدی ہو رہا ہے دیکھیں اب نائنٹی پرسنٹ اگے بڑھ رہا ہے ایٹی نائنٹی پرسنٹ اگے بڑھ رہا ہے میں نے آپ کو کیا بڑھ رہا ہے اس کیوں میں کیا بڑھ رہا ہے سر جی میری سکرین دیکھ لیں جی آپ کی سکرین نظر رہی ہے مجھے بتائیں میں دوبارہ اس کو سٹوپ کر کے چلا ہوں یا آپ نے نہیں نہیں چلنے تیں چلتا ہو رہی ہے دیکھیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ task manager open کریں وہاں پہ یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ download internet سے کیا کر رہا ہے اچھا یہ error آ گیا اب اس کو آپ کو دوبارہ چلانا ہوگا error آ گیا کیونکہ arrow up کا button دمائیں history پرانی واپس آ جائے گی arrow up enter کرتا ہے یہ دوبارہ چل گیا اچھا اب زرہ کھولیں task manager کھولیں دیکھیں وہاں پہ internet سے یہ جو downloading کر رہا ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی میں نے تو اپر لگایا ہے میرے تو اپر دکھتی رہتی ہے لیکن آپ کے پاس جو وہ performance میں click کریں یہ دیکھیں internet سے یہ download کر رہا ہے 1.4 MB اور یہ CPU بھی کچھ چل رہا ہے CPU میں بھی جب یہ internet سے zero ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یا تو error آ گیا یا تو complete ہو گیا اس کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے اچھا میرے پاس جو ہے یہ ہو چکا ہے complete install ہو گیا اچھا یہ once یہ completely install ہو جاتا ہے تو پھر میں اب دوبارہ کروں گا فوراں ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب یہ hello world اگر اس میں hello world کو delete کر دوں گا اور اب میں اس کو دوبارہ run کروں گا مطلب یہ folder میں نے خالی کر دیا ہے اب میں اس کو دوبارہ run کروں گا تو بہت جلدی ہو گئی آپ دیکھئے گا فوراں ہو گئی ہے جتنا time اس نے پہلے لگایا تھا اتنا ہی نہیں لگایا گا اب یہ یہ میں نے دوبارہ سے اس کو delete کر کے میں نے دوبارہ سے create کیا یہ دیکھیں ہو گیا فوراں ہو گیا صحیح ہے happy hacking لکھا با گیا ہو گیا فوراں وہ اصل میں کچھ dependencies ہوتی ہیں جو ایک دفعہ آپ install کرتے ہیں تو وہ سب کو cache کر لیتا ہے آپ کے کمپیوٹر میں صحیح یہ not module مجھے گا کتنا سارے not modules ہیں اس کے تو وہ سارے نا cache کر لیتا ہے آپ کے کمپیوٹر کے اندر ہی ہے لیکن اگر ظاہر ہے وہ بہت سارے module change ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سب کو نیس ریسے کر رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو وہ time ہمارے پاس زیادہ لگ رہا تھا اچھا cd کر کے میں hello world کے اندر چلا گیا اچھا سب لوگوں سے یہ ہو گیا ہے ابھی تک ذرا پلیز یہ confirm کریں سب لوگوں سے ہو گیا ہے کی نہیں ہو گیا ابھی تک جی سر ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہے ہیپی ہیکنگ لکھا با آ گیا جی سر ہو چکا ہے ہیپی ہیکنگ آ چکا ہے سر لوڈنگ چل رہی ہے ابھی تک لوڈنگ چل رہی ہے آپ کے باس ابھی ٹھیک ہے میں وہ command دوبارہ سے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جو آپ نے run کرنی ہے یہ message میں میں نے وہ command دوبارہ سے لکھ دی ہے جو آپ نے run کرنی ہے terminal پہ جا کے جس سے آپ کا ایک نیا react کا project بن کے تیار ہوگا ٹھیک ہے تو سب لوگ یہ اگر کسی نے نہیں لکھا ابھی تک یہ command اپنے terminal پہ تو اپنا آپ cmd یا powershell یا terminal جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ کھول کے اس میں npx ہے یہ npx space create react app space اور آپ کے project کا نام یہ آپ لکھیں گے اب دوڈیس کی فائل خود باغ دیتا ہے пап دوڈیس کی فائل خود بناتا ہے یہ فائل خود بناتا ہے فائل یہ خود بناتا ہے اب آپ کو سرور روڈ پر کرنا پڑتے ہیں ہمیں سرور جنگ باناتے ہیں بھیکوں بارے سرور جنگ بناتے ہیں ابھی آرام آرام سے ایک ایک کر کے ہم سب دیکھیں گے اس پہ ہم کرد بنائیں گے log in sign up بنائیں گے اس کے اوپر ہم سب بنائیں گے ٹھیک ہے وہ آہستہ آہستہ پتہ چلتا رہے گا جیسے میں بتاؤں گا سب پتہ چلتا جائے گا جی جی سر پر دوبارہ فیل ہو گیا فیل ہو گیا تو دوبارہ چلا دیں کیا لکھا وایا ہے ٹائم آؤٹ لکھا وایا ہے کچھ اور آیا ہے فیل اور ڈیلیٹی لکھا ہے کیا لکھا وایا ہے فیل اور ڈیلیٹی اچھا مجھے اسکرین دکھا دیں پھر ہمارے پاس ہو گیا ہو گیا آپ کے پاس اچھا یہ میک شور کر لیجے گا کہ آپ کے بس نورڈ جیس کا ورجن لیٹسٹ ہے وہ ایسے تو لیٹسٹ ہی ہو گا کیونکہ ہم ابھی یہ کر چکے ہیں ریسنٹلی اچھا یہ لکھا وایا ہے یہ نا وہی آیا ہے ایرر سوکٹ ٹائم آؤٹ کا آپ کے باس ایرر آیا ہے انٹرنیٹ کے ایشو کی وجہ سے آتا ہے تو آپ دوبارہ چلا دیں کوئی مسلاہ نہیں ہے دوبارہ چلا دیں وہ اصل میں پہلی دفعہ یہ لے گا ٹائم اس کے بعد دوبارہ جب اب نیا پروجیکٹ کریں گے پھر اتنا ٹائم نہیں لے گا یہ پہلی دفعہ میں لے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جلدی سے یہ کمانڈ جو ہے سب لوگ اپنے ٹرمینل پر رن کر لیں اور یہ کمانڈ جیسے ہی آپ رن کریں گے تو آپ کے باس ایک فولڈر بنا با جائے گا اس کے اندر بہت ساری فائلیں بھی بن کے آ جائیں گی ابھی ہم ایک ایک کر کے سمجھیں گے کہ وہ فائلیں کیا کام کرتی ہیں ہم اس پروجیکٹ کو کیسے یوز کریں گے یا ہمیں ایک ایک کر کے ابھی دیکھتے جائیں گے تھوڑے جائیں اچھا جی اچھا اب سب لوگ نا میری طرف متوجہ ہو جائیں اگر کسی کا ہو رہا ہے تو اس کو ہونے دیں سائٹ پہ بھی اب میری طرف ذرا متوجہ ہو کے نا غور سے اس کو دیکھ لیں کہ میں کیا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنا ہے آپ سب لوگوں کو یہ کام کرنا ہے ابھی اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں src کا فولڈر ایک آیا ہے اس میں کیا کیا فولڈر بنایا ہے نام ذرا دیکھتے ہیں سب سے پہلے بنایا ہے اس میں nordmodules اس کو میں بڑا کر لیتا ہوں تھوڑا سب سے پہلے بنایا ہے nordmodules اس کے بعد بنایا ہے public اس کے بعد یہ بنایا ہے src کے نام سے ایک فولڈر اس کے بعد git ignore کی فائل بنی ہے package.json کی فائل بنی ہے اس کے بعد readme کی ایک فائل بنی ہے ٹھیک ہے یہ ساری فائلیں ہم ایک ایک کر کے سمجھیں گے کہ یہ کس کے لئے استعمال ہوتی ہے کیا ہوتا ہے کہ libraries جتنی بھی ہیں وہ اس میں install ہوتی ہیں اچھا تو فیلحال آپ کو ان میں سے کسی بھی فولڈر کو چھیڑنا نہیں ہے کسی بھی کو بھی کچھ نہیں کرنا آپ نے جانا ہے کہ اس میں src والے فولڈر کو open کر لینا ہے آپ نے src والا فولڈر جب آپ open کریں گے src والا فولڈر جب آپ open کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے index.js والی فائل کو رکھنا ہے اور باقی تمام فائلوں کو delete کر دینا ہے صحیح ہے آپ نے اس فائل کو delete کرنا ہے اس فائل کو بھی delete کرنا ہے اس کو بھی اس کو بھی صرف index.js اس میں آپ نے باقی رکھنا ہے delete 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 src کے فولڈر میں جا کے آپ نے کیا کرنا ہے صرف index والی فائل کو رکھنا ہے باقی تمام فائلوں کو delete کر دینا ہے اور اس index.js کی فائل کو جب آپ open کریں گے تو آپ کو کیا لکھا وہ نظر آ جائے گا یہاں پہ یہاں پہ وہی والا اچھا اس سارے کو بھی اندر کے code کو بھی delete کروں گا index.js کی فائل کے اندر میں کیا کروں گا اندر جتنا بھی code لکھا بھی اس کو سب کو میں delete کروں گا اور delete کرنے کے بعد میں کیا کروں گا یہاں پہ یہاں پہ آکے میں import react from react right جو code میں نے hello world کا ماں سے لکھا تھا article سے دیکھ کے میں یہ وہی code یہاں پہ ہاتھ سے لکھ رہا ہوں import react dom from record جی react ڈیش 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 ٹھیک ہے اب ذرا article سے دیکھ لیتا ہوں میں کیونکہ مجھے بھی وہ پورا یاد نہیں ہے کہ وہ code کیا تھا پورا ٹھیک ہے واپس آ جاتے ہیں اس hello world میں یہ ہے نا وہ code hello world کا جو ہم نے کہا لکھا تھا code sandbox میں لکھا تھا ابھی یہ ہم اپنے پاس لکھیں گے یہ code اچھا hi کا function بنانا ہے ہم نے ایک صحیح ہے یہاں سے return کرنا ہے یہ کھا تھا ہمیں jsx ڈیش 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 ٹھیک ہے اس کے بعد کیا تھا ہائے اور اس کے بعد کیا تھا document.query selector اور hash root یہی تھا نا وہ complete code جو ہم نے وہاں پہ لکھا تھا وہی complete code میں نے کیا کر دیا میں نے یہاں پہ آ کر لکھ دیا وہی complete code میں نے یہاں پہ آ کر لکھ دیا کیسے کیا میں نے یہ میں اس folder میں آ کے میں گیا src کے folder میں اور src کے folder میں index.js کے اندر جو بھی کچھ تھا سب کو remove کیا اور اس کے بعد میں نے یہ والا code لکھ دیا وہاں پہ بھی یہی کرتے تھے code sandbox میں index.js کی file میں جاتے تھے سارا کچھ delete کر کے اپنا code لکھ دیتے تھے تو یہی کام اب سیم یہی کام ہم نے یہاں پہ بھی کرنا ہے اب اس میں یہ run کیسے ہوگا اس کو run بھی تو کرنا ہے اب ہمیں run کرنے کیلئے میں کیا کروں گا یہاں پہ جاؤں گا اس folder کے اندر جس میں میں نے کیا بنایا ہے hello world دیکھیں cd کر کے میں hello world کے اندر چلا گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جا کے میں رکھوں گا npm start enter npm start میں جیسے ہی کروں گا تو ایک live server automatically run ہو جائے گا اور اس پہ یہ کیا بناوا جائے گا یہ hello world جو میں نے لکھا ہے وہ بناوا جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے آگے کیا کام کر رہا تھا آگے جو کام کیا تھا وہ سب کر لیتے ہیں اس میں میں نے یہاں پہ آگے ایک h1 لگا دیا تھا اس میں ایک h1 لگا دیا میں نے کہا بھائی some heading save کیا جیسے ہی یہاں پہ آگے دیکھا یہ automatic یہاں پہ show ہو رہا ہے صحیح ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا style.css بنایا تھا ایک نئی فائل بنائی style.css اور اس کے اندر میں نے کوئی جو styling کی تھی صحیح ہے میں نے کہا تھا dot red میں نے کہا تھا color red اور پھر میں نے کہا تھا dot green color green یہ بھی source کے اندر بنی یہ src کے اندر ہی بنایا ہے میں نے style.css اب style.css کے ساتھ کیا کرنا تھا یہاں پہ آکے import کیا تھا میں نے import میں نے کا dot slash style.css ٹھیک ہو گیا style.css اب اس h1 کی اوپر میں نے اس class کو apply کرنا ہے کیسے کروں گا میں class name class name equals to کیا تھا red میں نے اس کو red بول دیا تو یہاں پہ جب آکے دیکھوں گا یہ apply ہو چکا ہوگا automatic ہے live server یہ انہوں نے automatic بنائی اس کے بعد میں نے کیا کیا میں نے یہاں پہ آکے میں نے بولا کہ malik لکھو اس کو کیا کر دو bold کر دو bold کر دیا میں نے اس کو یہ کیا کیا میں نے اچھا یہ میں نے اس کو bold کر دیا دیکھتے ہیں جا کے bold ہوا کے نہیں ہوا دیکھیں bold ہو گیا hello world malik اس کے اوپر میں نے آکے class لگا دی ٹھیک ہے green یہ green ہو گیا صحیح ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر آگے کچھ کیا لگا دیا java script 5 5 plus 3 right 8 ہو گیا یہ وہی سارے کام ہیں جو ہم کہاں پہ کر چکے ہیں already ہم already code sandbox میں یہ سارے کام کر چکے ہیں صحیح ہے تو یہ سارے کام جلدی سے سارے لوگ کر لیں یہ سارے کام جلدی سے کر لیں سب لوگ سارے کام آپ نے function کے پاٹ return div کروایا ہو ہے اس کے جگہ react fragment بھی use کر لیں کیا کر لیں react fragment react pattern کیا ہوتا ہے fragment admin fragment fragment ابھی یہ تو کرو ابھی hello world کر رہے ہیں بھائی ابھی hello world تو کرو صحیح صحیح ہے صحیح ہے ابھی ہم hello world کر رہے ہیں بائی دو react fragment میں اور div میں کوئی فرق نہیں ہوتا ایک ہی بات ہے اس میں بھی extra آتا ہے fragment آتا ہے extra نہیں آتا بات تو ایک ہی ہو گئی نا ابھی اس کے pros and cons ابھی discuss نہیں کر رہے ہیں ابھی hello world کر رہے ہیں پہلے hello world ہم نے کیا تھا code sandbox میں abhi hello world کر رہے ہیں اپنے pc کے اندر تو جلدی سے یہ سارا کام آپ لوگ کر لیں اچھا مشکل تو نہیں یہ کام ہو جائے گا آسانی سے ہو جائے گا یہ کام کوئی مشکل تو نہیں ہے اس کے اندر جلدی سے سب لوگ یہ کرنا شروع کر دیں نپی ایم سٹارٹ سے سٹارٹ ہوگا اس فولڈر کے اندر جانا ہے پہلے آپ کو پھر نپی ایم سٹارٹ چلانا ہے اس سے سٹارٹ ہو جائے گا یہ پروجیکٹ جس جس سے ہو جائے نا اس میں ڈال دینا چیٹ میں لکھ کے ہو گیا ہے ہم سے سٹارٹ سٹارٹ جلدی کرلو جیسے یہ کام ہو جائے نا تو چائٹ میں بتانا پھر آگے گا کام کرتے ہیں سٹارٹ کونٹ رکھ رکھ رہے سواری کیا آپ نے بولا سمجھ نہیں آیا موسیقی موسیقی سواری ریک ڈاؤن کری کہل آئین نہیں آکھر لاغ موسیقی موسیقی تو 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 دے سکرینا نیچے کر دیں گے پلیس جی نیچے کر دیتا ہوں یہ لو اچھا میک شور کیجئے گا کہ یہ کام آپ index.js کی فائل میں کر رہے ہیں ادھر وائز یہ کام نہیں کرے گا اچھا مرحبا جی وہ کیا رہا ہے میں نے کہا رہا ہے اس چیز پر چیز لگائی گی تو اس کو دیکھ لی رہا اگر چاہو تو اپنے باس بھی لگا رہا لوگوں کے کام آئے گا میں آپ کا ایسے دن میں کی سکترس دیکھا تھا میں نے وہ duty بڑے گئی وہ تو گاڑی کا تھا نہیں ابھی میں نے ابھی ابھی لگایا یہ چیز بہت تیزی سے پہل رہی ہے تو اس کو چیک کر لینا بھائی اس کو چاہو تو میں تمہیں ٹیکس بیجھ دیتا ہوں ہاں یہ میں نے دیکھ لیا ہے سی بی سی ملیریا ڈینگی یہ سارے ٹیسٹ تھری تھاؤزن میں کر رہے ہیں آپ ہاں انہا یہ بہت بہنگ ہے تقریباً سات آٹھ آٹھ تک کے ہوئے ہیں اچھا اچھا باقی جو کلاس میں دوست ہیں ان سے بھی میں ذکر کر دوں کہ بابر بھائی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں لیب سے ایسوسییٹڈ ہے اور کسی بھی بلد ٹیسٹ پر آپ کو کروانا ہو تو ایک کمپنی ہے ون ہیلتھ کے نام سے اسی کے ساتھ بابر بھائی ایسوسییٹڈ ہے تو یہ ایک سٹارٹ اپ ہے یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے گھر آ کے نا ان کی ویب سائٹ ہے یا آپ ان کو کال کر دیں گے ویب سائٹ پر نمبر ہے یا آپ ویب سائٹ پر اپوائنٹ بک کر لیں گے تو گھر پر آ کے آپ سے سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں بلڈ کا سیمپل ہو یا جو بھی جس پر بھی قسم کا تیسٹ ہے وہ گھر سے آ کے سیمپل کلیکٹ کر کے لے کے جاتے ہیں اور 24 آور کے اندر اندر آپ کو موبائل ایپ میں یا واتس اپ کے ذریعے آپ کو وہ پیڈی ایف میں ریپورٹ مل جاتی ہے جنریٹ ہو جاتی ہے آپ کے پاس تو بڑا اچھا سٹارٹ اپ ہے یہ بڑا اچھا سسٹم ہے اور آپ لوگ چاہیں تو اس سے مستفید ہو سکتے ہیں ون ہیلتھ نام ہے اس کا ساتھ میں بلڈ بینگ بھی ہے ہاں بلڈ بینگ بھی ہے ساتھ میں یہاں کیوں رہل کا کیا نام ہے اس کا کیوں رہلتھ جی جی کیوں رہلتھ صحیح ہمیں بابر بھائی کے جیسے اور لوگوں کی ضرورت ہے جو اس طرح کے سٹارٹ اپ کریں جس سے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہو آمین 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 اچھا جس کا ہوتا جا رہا ہے وہ ذرا اچھا لیلہ نے کر لیا ہے بھئی ڈن اور کس کس کا ہو گیا ہے سر رن نہیں ہو رہا تو اسکرین اپنی دکھا دیں میں دیکھ لیتا ہوں کیسے نہیں ہو رہا انم شبیر پلیز اپنی اسکرین شیئر کرتے ہیں آپ جس کے پاس بھی کوئی ایشو آ رہا ہے نا اس کو رن کرنے میں یا کوڈ لکھنے میں تو وہ اسکرین اپنی شیئر کر کے دکھا سکتا ہے کہ اس کو کیا ایشو آ رہا ہے تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں پھر سکرین شو نہیں ہو رہی میری سکرین شو نہیں ہو رہی ہاں وہ تو میں نے ہٹائی بھی ہے نا اسکرین اپنی آپ اپنی سکرین مجھے شیئر کر دیں اپنا انم شبیر اچھا جائیں ذرا کوڈ میں مائک تھوڑی دیر کے لیے اوپن کریں تاکہ میں آپ سے بات کر سکوں یہ آپ نے دوبارہ سٹاپ کر دیا ہے اسکرین شیئر بیش دیر ہے با خدا بیش دیر ہے بیش دیر ہے شیئر شیئر بیش دیر ہے صدق سے بیش دیر ہے اچھا یار بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے آپ لوگوں کو اتنا ٹائم لگنا نہیں چاہیے اچھا آنم شبیر آپ کی سکرین میرے پاس شو ہو چکی اپنا کوڈ میں جو ایرر ہے وہ بتا دیں اچھا اچھا کیسے آپ نے اس کو run کیا ذرا بتائیے گا npm start لکھیں اس میں terminal میں صحیح تو لکھا اپنے npm start لکھتے ہیں چل جائے گا start ہاں آپ دیکھیں یہ کیا بتا رہا ہے آپ کو کہ npm start conflict minus global and local deprecated no such file or directory open آپ اسی فولڈر میں ہی ہے نا ہاں ہے تو آپ اسی فولڈر میں اس کا ذرا package.json مجھے دکھائیے گا package.json کی file دکھائیے گا اس میں start کی script لکھی بھی ہے نا ہاں لکھی بھی تو ہے لکھی بھی تو ہے اچھا دوبارہ سے جائیے گا index.js کی file میں یہاں پہ right click کر کے indent zara کریں format document zara click کریں آپ کا code بہت آڑا تیڑا ہوا ہے اچھا ایک منٹ مجھے code دیکھنا دیجئے root ہاں بلکل صحیح ہے save کیجئے گا اس file کو اور اب دوبارہ سے npm start چلائیے گا اچھا ایک منٹ اب ایسے ہی رکھیے گا e no net no search file j drive vs code murn stack development ایک دفعہ نا آپ اس terminal کو delete کر کے ہیں تو اگر آپ دوبارہ کھولیں terminal غلط جگہ پہ کھول گیا ہے شاید terminal کو delete کریں یہ delete کا button آ رہا ہے چھوٹا سا نہیں نہیں پورا vs code بند نہیں کریں terminal کا جہا پہ cross کا button ہے اس کے پڑوس میں ایک delete آ رہا ہے اب ذرا دوبارہ terminal open کریں new اچھا react dom کی spelling آپ نے غلط لکھی ہے line number 13 میں react dom کی spelling میں d o m tino capital ہے اوپر line number 2 سے آپ دیکھ سکتی ہیں یہ بھی ایک مسئلہ تھا اب ذرا npm start دوبارہ چلائیں یہ ہی مسئلہ تھا شاید اچھا no search file اور directory اچھا یہ آپ مجھے folder میں دکھا سکتی ہیں یہ project کہاں پہ بنایا آپ نے یہ drive j میں بنایا ہے drive j وہ کہہ رہا ہے ہی نہیں drive j کہیں ok یہاں پہ یہاں پہ ذرا npm start run کیجئے گا ہاں دیکھیں چل گیا ہے نا آپ کا وہ terminal غلط جگہ پہ کھلا ہوگا پتہ نہیں کیسے ایسا ہو کیسے سکتا ہے لیکن terminal آپ کا غلط جگہ پہ کھلا ہوگا ہے وہ ہاں یہ سمجھ آگیا ہے نا myapp1 اور myapp1 دو دو فولڈر ہے ایک کے اندر ایک اب جا کے در آپ دیکھیں اس میں براوزر پہ یہ کھل گیا ہوگا کھل گیا ہوگا یہ دو دو جو بنایا ہے نا اس وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے آپ کے پاس چلیں والی آپ کا ہو تو گیا مسئلہ ٹھیک ہے تو یہ فولڈر آپ کا ڈبل ڈبل ایک ہی نام سے اس لیے وہ problem create کر رہا ہے اچھا تسمیہ حسین نے بھی کر لیا ہے اور دکھائیں کیا اررہ دے رہا ہے دکھائیں لائن نمبر سولہ میں آپ نے اپنے پرابلم ہے کوڈ زوم کریں بہت چھوٹا ہوا ہے کوڈ آپ کا لائن نمبر سولہ میں یہ بڑی بریکٹ لگا دیا ہے اپنے غلطی سے چھوٹی بریکٹ ہے چھوٹی بریکٹ تو لگا ہے چھوٹی بریکٹ تو لگا ہے گول بریکٹ پیرانتھسز کہتا ہے اس کو چھوٹی بریکٹ کو صحیح ہے چھوٹی بریکٹ ہے چھوٹی بریکٹ ہے نمبر سٹارٹ نمبر سٹارٹ نمبر سٹارٹ نمبر سٹارٹ نمبر سٹارٹ چھوٹی بریکٹ ہے اب کریں رن کمانڈ نمبر سٹارٹ کی کمانڈ یہ چل گیا آپ صحیح ہے جی لیلا آپ آپ کی سکرین میرے سامنے آ چکی ہے کیا ایرر ہے آپ کے پاس صرف یہ ہے اس طرح ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ آ رہا ہے تو دے رہا ہے اس پہ بھی ایک منہ ڈیوار جی آتف کیا آپ کہہ رہے ہیں آپ کی سکرین پہ کیا آ رہا ہے ہاں تو یہ تو ایرر ہے یہ تو ایرر ہے آپ کے کوڑ میں دیکھیں یہ ایرر کہاں پہ کہہ رہا ہے یہ ہے لائن نمبر سولہ میں یہ ایرر بتا رہا ہے وہ کوڑ آپ نے سیو نہیں کیا اس لیے ایرر آ رہا ہے دیکھیں آپ نے وہ بریکٹ چینج کی ہے کوڑ سیو نہیں کیا اب جا کے رہے ہیں نہیں ہو گیا وہ اب ایک ہی دفعہ ہوتا ہے یہ لائیف سرور ہے لائیف چل رہا ہے دیکھیں جا کے ہی چل گیا ہوگا بلینک آ رہا بلینک کیوں آ رہا ہے کوڑ دکھائیے کا واپس یہ رٹرن کے بعد آپ نے سیمی کولن لگایا ہے اس لیے آ رہا ہے ہاں اور یہ ڈیو کو بھی اوپر لائیں اس لائن میں ڈیو کو آپ نے نیچے کر دیا ہے بہت نہیں 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 یہ لائن نمبر چھے اور ساتھ کو ایک لائن میں لکھنا ہے الگ الگ لائن میں نہیں لکھنا اب صحیح ہو گیا کوڑ آپ کو بریکٹ آگا ہے ہاں وہ ٹھیک ہے آٹومیٹک آ رہا ہے یہ آپ نے کوئی سنپٹ لگایا ہے جس کی وجہ سے یہ آ رہا ہے آٹو بریکٹ اچھا جائیں آپ کوڑ میں یہ چل گیا صحیح ہے لائلا آپ کا کوڑ ابھی بھی اگر نہیں چل رہا ہے تو دکھا دیں مجھے سر میری بھی نہیں چل رہا ہے جی دکھا دیں کومل آریف آپ کا چل گیا لائلا اچھا سارے تمہارے پاس کیا ایشو آ رہا دکھاؤ ہم غلط فولڈر کھولا پھر ہمنا سیڈی کر کے ہیلو میں جاؤ سیڈی کر کے ہیلو ورلڈ میں جاؤ پھر رن کرو این پی ایم سٹارٹ سیڈی کر کے ہیلو ورلڈ میں جاؤ غلط فولڈر کھولا تمہیں ٹیپ دبا دیا کرو ایک ورڈ لکھے ہو جاتا ہے خود ہیلو لکھے نا ٹیپ دبا دیا کرو فولڈر کا نام ہی غلط لکھے ٹیپ دباؤ نا بس ایچ لکھو ٹیپ دباؤ خود ہی کمپلیٹ کرے گا وہ ٹرمینل پہ کلک کرو ٹرمینل پہ کلک کرو تو کہاں جا رہے ہو تمہا بس اینٹر کرو دیکھو ہو گیا خود صحیح ہے اب چلاو این پی ایم سٹارٹ چلے گئی ہے این پی ایم سٹارٹ چل گیا چل گیا اچھا تو ہوکفول ہی سب لوگوں سے اب یہ رن ہو چکا ہے تو اب اگلا کام ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کرنا ہے ہوسٹ پہلے تو ہم ایچ ٹی ایم ایل کی ویب سائٹ ہوتی تھی اس کو ہم ہوسٹ کہاں پہ کرتے تھے اس کو بھی ہم گٹھاپ پیجز میں ہوسٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم اب اس کو گٹھاپ پیجز میں ہوسٹ نہیں کرنا چاہتے اب ہم کوئی دوسری سرویس یوز کریں گے ہم نے بہت یوز کر لیا گٹھاپ پیجز کو اچھا تو اب اس کے علاوہ سرویس کونسی ہے دو ہیں نیٹلی فائے اسٹیٹک ہوسٹنگ اس کے علاوہ ہے سرج اسٹیٹک ہوسٹنگ یہ سرج ہم نے اوپن کر لیا اور یہ ہم نے نیٹلی فائے اوپن کر لیا یہ کیا سین ہے سارا کی سکرین شونڈ ہے اسکرین میں شیئر کر دیتا ہوں اچھا تو یہ نیٹلی فائے کی ویب سائٹ پر آگیا ہمیں صحیح ہے اور یہ سرج کی ویب سائٹ پر آگیا اب آپ دونوں میں سے چاہے آپ کسی کو بھی use کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے بٹ آئی تھنک نیٹلی فائے جو ہے نا وہ زیادہ بہتا رہے تھوڑا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیٹلی فائے پر کیا کریں اس کو ہوسٹ کر لیں سرج جو ہے وہ صحیح ہے لیکن سرج اصل میں نیٹلی فائے نا کچھ دوسری چیزوں کے لیے بھی استعمال کرنے والے ہیں کچھ دنوں میں تو سرج میں صرف ہوسٹنگ ہوتی اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس لئے ہم سرج نہیں کر رہے حالانکہ آسان ہے سرج لین ہم کون سا use کریں گے نیٹلی فائے ٹھیک ہے اچھا start building for free پہلے تو click کیا میں نے اس پر تو مجھ سے یہ کیا بولے گا کہ میں یہاں پہ account اپنا create کر لوں تو account create کر لیتے ہیں جلدی سے پھر اچھا تو یہ مجھ سے option مانگ رہا ہے کہ کون کون سے میں نے کہا github سے چلو کر دو میرا github سے account بنا دو میرا یہ آگیا github authorize تو میں نے login with github کر لیا اپنا time بچانے کے لئے اچھا tell us about yourself your response will be help اچھا یہ survey ہے ان کا اس میں میں کچھ بھی لکھ دوں فرق نہیں پڑے گا اسکول لکھ جاتا ہوں میں اسکول ہیں ہم کیونکہ میں teacher ہوں اور اسکول project بنا رہے ہیں ٹھیک ہے project بس کافی ہو گیا اتنا کتنا پوچھ ہو گیا بھائی میرے سے deploy your first project import and existence deploy deploy existing project from git repository اور pick a starter template ٹھیک ہے تو ہمارے پاس دو طریقہ ہیں ایک طریقہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم github سے اس کو connect کر دیں کسی repository سے کہ بھائی آپ فلاں repository سے اس کو اٹھا کے automatically کیا کر لو کیا کرتے ہیں وہ کر لو ہوسٹ کر لو اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ یہیں پہ اس کو upload کر دیں لیکن ہم یہ دونوں طریقہ ہی نہیں کرنا چاہتے ہم چاہتے ہیں cli tool کے ذریعے کریں ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں جو programming کا جو proper طریقہ ہوتا ہے وہ cli tool ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں cli tool کے ذریعے کریں تو ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ netlify cli tool موجود ہے ان کا یعنی ہے یہ رہا get started with netlify cli tool تو netlify کا cli tool ہے وہ install ہوگا کیسے بھلا یہ command اس کی آگئی ٹھیک ہے تو یہ command سے میں جلدی سے اس کو install کر لیتا ہوں ایک ہی دفعہ مجھے install کرنا ہے اس کے بعد دوبارہ مجھے اس کو install نہیں کرنا ہے میں نے یہا پہ split کر لی اپنے terminal کو اور یہاں پہ command run کر دی تو یہ کیا ہو جائے گا انسٹال ہو جائے گا سر میرا terminal میں error آ رہے دیکھنے لکھا بھا کیا error ہے بتاؤ تم نے فولڈر غلط جگہ کھولا ہوا تھا نا یار یہ میں نے اس کے ساتھ sudo لگانا تھا sudo نہیں لگاؤں گا میں تو یہ پھر error دے دے گا sudo enter آپ لینکس پہ ہیں ہاں سکرین شیئر کیے دیکھنے نہیں لینکس پہ نہیں میں میک پہ ہوں لیکن میک پہ بھی سوڈو لگانا بڑتا ہے otherwise وہ error دے دیتا ہے سم ٹائم لگانا ہوتا ہے سم ٹائم لگانا ہوتا ہے اچھا کون عرفان بول رہا ہو جی اچھا کیا دیکھو error تمہارا سر یہ دیں گا تم جو کھڑے ہوئے ہو مائی اپ بھائی تم غلط فولڈر میں کھڑے ہو سی ڈی کر کے مائی لکھو اور ٹیپ دباؤ ایک اندر جاؤ گے تم اس کے بعد رن کرو گی کمانڈ بھی ابھی بھی تم غلط فولڈر میں ہو ٹرمینل پہ کلک کرو لکھنا شروع کرو ٹرمینل پہ جی سی ڈی تمہاری سکرین مجھے دکھ رہی نہیں ہے سٹک ہو گئی شاید سی ڈی کر کے یہ مائی انڈرسکور اپ جو فولڈر ہے نا اس میں جاؤ مائی انڈرسکور اپ جو فولڈر ہے نا اس میں جاؤ مائی لکھ کے ٹیپ دبا دو خود ہی چلا جائے گا وہ ہاں انڈر کرو اب یہاں پہ چلاو npm start انڈر کر کے صحیح ہے یہ چل گیا تمہارا شکریہ سو اچھا تو میں نے کیا کر دیا میں نے یہ جو netlify کا جو CLI tool تھا وہ یہاں پہ چلا دیا اور netlify کا اچھا ایک firebase hosting بھی ہے تو وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں آپ تو فیلال ہم netlify پہ جانا چاہ رہے ہیں فیلال کیلئے ٹھیک ہے تو یہ netlify کا جو CLI tool تھا نا یہ ہمارا install ہو گیا اس کے اندر اب اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے site deploy کرنے والا جو section ہے نا وہاں جانا ہے میں نے اور اس کے overview میں چلا جاؤں کہ بھائی ابھی netlify کے CLI tool کے ذریعے کسی site کو deploy کیا جائے کیا جائے صحیح ہے اچھا میں by the way first time netlify use کر رہا ہوں تو مجھے اس کا اتنا idea نہیں ہے آپ دے پروفیشنل پروجیکٹس میں ہوسٹنگ کہا ترکے ہیں اے ڈیویو ایس پہ نہیں میں تو ہری کو پہ ہی کرتا تھا لیکن ہری کو جو ہے نا وہ فری بن کر دیا ہونے بن کر دیا ہونے بن کر دیا ہونے نیٹلی فائے سی ایل آئی میں جلدی سے الگ سے گوگل کر رہا ہوں کہ نیٹلی فائے کے سی ایل آئی سے جو ہے نا سائٹ کو کیسے deploy کیا جاتا ہے کیونکہ مجھے ان کے documents میں وہ نظر نہیں آ رہا ہے publishing your site assets with netlify CLI یہ ان کا اپنا ایک article ہے جس میں انہوں نے شاید یہ mention کیا ہے کہ کیسے کریں گے deploy تو یہ installation کی command ہم چلا چکے ہیں already کہہ رہا ہے کہ the first time you run netlify deploy from local project folder it will give you option for deploying تو یہ ہے وہ command netlify deploy جو ان کے مجھے وہاں پہ نہیں مل رہی ان کے documents میں مجھے نہیں مل رہی لیکن اس article میں انہوں نے بتا دیا بائی دوئے یہاں پہ ہونی چاہیے یہ command overview پہ کلک کیا میں نے دوبارہ site deploy create deploy یہ second والے میں تھا create deploy drag and drop سے deploy کر سکتے ہیں api endpoints سے deploy کر سکتے ہیں well یہاں پہ انہوں نے سیدھی سیدھی بات نہیں کیا تو میرا خیال ہے کہ اس document کو چھوڑ کے تھوڑی جارے کے لیے ہم کیا کر لیتے ہیں ہم اس article پہ فوکس کر لیتے ہیں کیونکہ اس article میں وہ میرے مطلب کی command مجھے نظر آ گئی ہے تو میں نے کہا netlify deploy ٹھیک ہے یہ میں نے غلط folder میں command run کر دیا میں نے غلط folder میں یہ command run کیا تو اس کو میں کیا کر دیتا ہوں اس کو میں بند کر دیتا ہوں اچھا اب میں کہاں پہ آ چکا ہوں یہ میرے جہاں پہ npm start کلایا تھا وہاں پہ آ چکا ہوں اچھا تو سب سے پہلے مجھے کیا کرنے npm run build یہ مجھے لازمی چلانے اس کے بغیر میں اس کو کہیں پہ بھی host نہیں کر سکتا جیسی ہی میں چلاؤں گا npm run build تو یہاں پہ build کا ایک folder بنا با جائے گا جو پہلے موجود نہیں تھا یہاں پر ٹھیک ہے اس کے بعد میں چلاؤں گا netlify deploy اب netlify deploy جب میں نے چلایا اچھا مجھے sudo لگانا پڑے گا اس کے ساتھ ٹھیک ہے linux پہ اور mac پہ اگر آپ ہیں تو sudo آپ کو اس کے ساتھ لگانا پڑے گا اچھا یہ login کرنے کے لئے لے کر گیا مجھے کہ بھائی یہی آپ کا account ہے ٹھیک ہے میں already login یہاں پہ show ہو رہا ہوں میں نے کہا authorize تو یہ کیا ہو گیا اس نے بولا کہ ٹھیک ہے login آپ کا complete ہو گیا اب مجھ سے یہ کیا سوال کر رہا ہے this folder is not look like a site ٹھیک ہے link your directory to an existing site create and config new site okay ctrl c کر کے میں نے روکا اس کو مجھے cd کر کے public میں جانا ہے پہلے cd کر کے public میں گیا ہم ہے اور اس کے بعد میں netlify deploy چلاؤں گا یہ شاید index.html ڈھونڈ رہا ہے ہاں index.html مجھے یہاں مل رہا ہے public کے اندر ہے index.html یہ رہا اچھا what do you want what would you like to do کیا کرنا چاہو گیا آپ create and configure a new site اور existing site تو میرے پاس existing site تو کوئی بنی بھی نہیں ہے netlify پہ تو مجھے create new کرنا ہے تو میں یہ arrow آ رہا ہے جو arrow کو نیچے والے پہ کر کے enter press کر دیا میں نے میں نے کہا ایک new site بنانا چاہتا ہوں اچھا اب کہہ رہا ہے کہ team کونسی ہوگی آپ کی اچھا ایک by default ایک team بنی بھی ہے اس میں m.inzaman.malix.team ٹھیک ہے کیونکہ netlify کے اندر system کچھ ایسا ہے کہ ایک account ہوتا ہے اس کے اندر team ہوتی ہے اس کے اندر sites ہوتی ہیں تو ایک team by default بنی بھی میں نے اسی پہ enter کر دیا ٹھیک ہے اچھا site کا نام پوچھ رہا ہے کہ کیا رکھنا چاہیے اب آپ کو جو site کا ہم نام رکھیں گے جیسے ہری کو پہ ہوتا ہے جو نام رکھتے ہیں url میں وہ نام آ رہا ہوتا ہے تو مجھے وہ نام یہاں پہ رکھنا ہے تو میں یہاں پہ لکھ دوں گا hello world ٹھیک ہے اور hello world کے ساتھ میں نے کیا لگا دیا react r e a c d hello world react اچھا یہ نام اگر available ہوگا تو مجھے مل جائے گا جی static website کے لئے جی static website کے لئے اگر یہ نام available ہوگا تو مجھے مل جائے گا otherwise یہ مجھے error دے دے گا ٹھیک ہے وہ کہہ رہا بھائی یہ نام پہلے سے کسی نے لیا بھائی تو میں کیا کرتا ہوں میں نے کہا بھائی hello world dash react اور اس کے آگے میں کچھ number لکھ دیتا ہوں 5743 کوئی ایسا number لکھ دیتا ہوں میں تاکہ مجھے availability کا issue نہ رہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا بھائی available اچھا جیسے ہی یہ available ہو گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مجھے url سارا urls نے دے دیا یہ جو درمیان والا url ہے یہ کیا چیز ہے یہ میری app کا جو ابھی current url بن چکا ہے اس کو میں نے copy کیا copy کر کے اس کو میں نئے browser میں آگے کھولوں گا تو مجھے کیا دیکھ گیا okay not found why not found اچھا ابھی یہ complete نہیں ہوا ابھی یہ ایک سوال مجھ سے اور بھی یہ پوچھ رہا ہے کہہ رہا ہے publishing directory کونسی چاہیے آپ کو dot کا مطلب ہوتا ہے اسی folder کو تو میں چونکہ already میں public میں موجود ہوں تو میں dot پہ ہی enter کر دوں گا ٹھیک ہے dot لکھا بھائے enter کر دوں گا تو یہ automatically کیا ہو گیا میرا hosting ابھی ہو رہی ہے ابھی بھی complete نہیں ہو گیا ٹھیک ہے اچھا کہہ رہا ہے کہ اب آپ کو جب بھی دوبارہ changes آپ کرو گے تو آپ کیا کرو گے آپ netlify deploy بس ایک دفعہ چلا ہو گے تو automatic وہ update ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ والا scene چل رہا ہے اس میں یہاں پہ فلال ابھی اچھا refresh کیا ہے میں نے اس کو اس میں github جو ہے وہ bypass ہو گیا github نہیں ہے direct netlify نہیں code تو آپ کا github میں ہی پوش ہو رہا ہوگا ابھی بھی اچھا مجھے یہ command ابھی بھی چلانی پڑے گی ایک دفعہ میں first time by the way use کرنا ہوں یہ netlify مجھے netlify deploy مائنس مائنس ابھی بھائی اس میں سوڈو بھی لگانا پڑے گا مائنس مائنس prod کر کے نا مجھے اس میں لگانا پڑے گا دوبارہ سے اور dot لگا کے میں نے انٹر کر دیا سار یہ دوبارہ سمجھا دیں گے یہ میں آپ کو شروع سے پورا دوبارہ کر دکھاؤں گا no problem ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ command sir کسی text file میں copy کر کے آلے فائنل ہی چل گیا بھئی چلتا ہو گیا لیکن کچھ آیا کیوں نہیں اس میں لکھا ہوا website url hello world ڈیش 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 صحیح تو کھولا گیا میں نے اس کو دوبارہ سے copy کر کے درہ کھول لیتا ہوں اچھا کچھ گڑ بڑ ہوئی ہے اس میں کچھ گڑ بڑ ہوئی ہے میں یہ پبلک کا پورا فRDR ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تمہارا کچھ گڑ بڑ ہوئی ہے میں یہ کر دو ٹھیک ہے پبلک کا پورا ف государ mینے ڈیلیٹ کر دیا اور اس کے بعد میں نے کیا کیا میں وہ npm run build دوبارہ چلاتا ہوں sorry اوоеکے ڈیک یہ میں نے پتہ ہے کیا وہ کیا ہے میں نے اس جب دی میں نے Surprise میں نے اس wird ignore میں تلس pact نہیں وہ مجھے بلڈ کے فولڈر کو ڈیپلائے کرنا تھا اور میں نے کر دیا اس کو پبلک میں نے پبلک کو کر دیا صحیح تو ایک کام کرتا ہوں میں اس کو ڈیلیٹ کر کے نہ دوبارہ پورا شروع سے بناتا ہوں کیونکہ بیچ میں کافی چیزیں ہو گئی ہیں تو کنفیوزن تھوڑی بڑھ گئی ہے اچھا تو میں یہاں آ جاتا ہوں ٹھیک ہے ڈیک سٹوپ پہ اپنے ٹھیک ہے میں بالکل شروع سے ساری چیزیں کر رہا ہوں پلیز غور سے سب لوگ دیکھئے گا اس کو اچھا دیک سٹوپ پہ آنے کے بعد میں نے کیا کیا دیک سٹوپ پہ ٹرمینل کھولا میں نے ٹھیک ہے دیکھو ابھی میں دیک سٹوپ کی اوپر ہوں ٹھیک ہے ابھی میں دیک سٹوپ کی اوپر کھڑا ہوں یہاں پہ میں نے کیا لگایا npx space create-react-app صحیح ہے space hello یہ میں اپنے پروجیکٹ کا نام میں hello رکھ رہا ہوں صحیح ہے جو بھی نام رکھنا چاہے آپ رکھ سکتے ہیں اور enter پریس کر دیا میں نے اب جیسے ہی یہ دیکھیں آپ چلا نا تو یہ hello کے نام سے یہاں پہ فولڈر بناوا آ گیا میرے ڈیک سٹوپ کی اوپر رائٹ اب یہ پورا چلے گا پورا کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد آپ دیکھتے جائے میں کیا کر رہا ہوں اس کے اندر یہ دوبارہ سے دوبارہ دوبارہ ہے میرے پروجیکٹ بنایا ہے میں نے ٹھیک ہے جس ٹو ریپیٹ جس ٹو جس ٹو جس ٹو میکٹ کلیر کے ہاو ایرہیتھیں گئے کیونکہ نٹلی فائے میں پہلی بار یوز کرتا تھا تو میں تھوڑا اس میں سٹک ہو گیا تھا بیچ میں اچھا یہ ہو گیا اب میں نے کھا cd hello enter hello کے پروجیکٹ میں چلا گیا میں hello کے اندر hello کو میں کیا کروں گا code space dot hello کو میں نے کھول لیا یہاں پہ open کر لیا میں نے ٹھیک ہے یہاں پہ open کرنے کے بعد src میں گیا ٹھیک ہے تمام file نے delete کی میں نے ٹھیک ہے صرف index.js کو میں نے چھوڑا یہاں پہ صحیح ہے index.js کو چھوڑنے کے بعد میں نے کیا کیا اپنا سارا کا سارا code میں نے اس کے اندر لکھ لیا ٹھیک ہے کیا ہے وہ سارا کا سارا code میں نے کہا کہ function hello hi hi جو بھی نام ہو سکتا ہے نام میں فرق نہیں ہے return return یہ function تو ہمارا اپنا بنایا ہے ہمارا کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی بنا سکتے ہیں ہمارا hello world react project یہ میں نے بات لکھ دی اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا گا react dom. dot render ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے لکھا hi comma document dot query selector اور یہاں پہ hash root ٹھیک ہے جی یہ میں نے بنا دیا اس کو بنانے کے بعد میں نے کیا کیا terminal کھولا npm start کیا جس سے یہ project run ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ project میرا جو ہے run ہو گیا یہ کیا ہوا ہاں یہ یہاں پہ run ہوا ہے کہاں پہ run ہوا ہے یہ لکھا ہوا تو نظر نہیں آرہا ہوں اچھا دوبارہ سے run کر لیتے ہیں یہ اچھا یہ 3000 پہ ہی run ہوا ہے تو ہم ہاتھ سے کھول لیتے ہیں اگر خود سے نہیں کھل رہا تو ہم ہاتھ سے اس کو open کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایسے بھی ہو جاتا ہے اچھا کچھ لکھا واہ نظر نہیں آرہا project run ہو گیا لیکن اس میں کچھ لکھا واہ نظر نہیں آرہا ایسا کیسے ہو رہا ہے بھئی hi 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 یہ آگیا ٹھیک ہے یہاں پہ ایک line میں میں نے mistake کی بھی تھی اس لیے وہ show نہیں ہو رہا تھا اب یہ show ہو گیا میرے پاس اچھا یہ show ہونے کے بعد کیا کرنا ہے مجھے یہ جو run ہو رہا تھا اس کو میں نے روک دینا ہے ٹھیک ہے روکنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے اس کا یہ میرا پورا کا پورا code ہے اس وقت جو میرے سامنے لکھا واہ یہ میرا پورا کا پورا code ہے react کو import کیا react dom کو import کیا یہ function بنایا ہے hello کا hi کا جس کو component کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو render کروا دیا ہم نے screen کے اوپر تو یہ پورا react کا complete project ہے بہت ہی چھوٹا سا project ہے اس کے بعد میں نے run کرنا ہے npm run build ٹھیک ہے build اچھا یہ میں نے command ابھی چلائی نہیں ہے اس command کو چلانے سے ایک build کے نام کا ایک folder یہاں پہ بناوایا گا میں نے غلطی سے میں نے public پہ کر دیا تھا اس لیے وہ مسئلہ کر گیا تھا ٹھیک ہے build کے نام کا ایک folder یہاں پہ آئے گا جو کہ ابھی موجود نہیں ہے میں نے enter کیا تو یہاں پہ دیکھیں آپ build کا folder بناوا آ جانا چاہیے یہ آ گیا ٹھیک ہے یہ build کا folder بناوا آ گیا یہ ہمارا production ہے build جو ہے وہ folder جو ہے یہ ہمارا production کیا ہے اب ہے ہماری اچھا یہ build میں نے چلا دیا اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے کلانا ہے sudo netlify deploy minus minus production ٹھیک ہے enter password مجھ سے پوچھ رہا ہے میرے computer کا یہ کیونکہ میں نے sudo لگایا ہے ٹھیک ہے آپ سے نہیں پوچھے گا اگر آپ windows پہ اچھا اس نے بولا کہ بھائی کسی پہلے سے existing site پہ کرنا ہے یا نئی site create کرنی ہے تو میں نے کہا کہ نئی site create کرنی ہے enter ٹھیک ہے کونسی team میں کرنی ہے انزمام team میں کرنی ہے ٹھیک ہے بھائی انزمام team میں کر دیا اچھا site کا name کیا رکھنا ہے میں نے کہا بھائی hello world new 123 ٹھیک ہے 12312 hello world new 12312 یہ میں نے site کا اپنے نام رکھا ہے ٹھیک ہے site آگے بڑی کہہ رہے publish کس کو کرنا ہے کونسی directory کو میں نے last time غلطی سے public کو کر دیا تھا لیکن مجھے کس کو کرنا ہے build کو کرنا ہے تو میں اس پہ لگاؤں گا .slash build .slash build enter ٹھیک ہے build کا جو folder ہے یہ میری production کی app ہے اس کو میں نے ڈیپلوئے کر گیا finishing finishing سب کچھ finish ہو گیا اس کے بعد یہ website کا url ہے یہ میرے پاس آگیا میں نے control click کیا تو یہ website url کیا ہو گیا open ہو گیا اور مجھے یہ بات لکھی بھی نظر آگئی ٹھیک ہے clear ہے سب لوگوں کو اس میں کوئی problem کوئی issue کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہیں آئی ہو جو ابھی میں نے last یہ team کیا چیز ہوتی زمام team یا team کا system بنایا netlify اگر dashboard پہ میں جاؤ نا تو آپ دیکھیں وہاں مجھے team نظر آئے گی بنی بھی ابھی تو میں لاغ in کیا تھا یہ دوبارہ log out کیسے ہو گیا یہ دیکھ رہے ہیں اس میں different teams ہوتی ہیں تو by default ایک team بنی بھی آرہی اس میں اگر دوسری team بھانی والی کو delete بھی کر سکتا ہوں یہاں جاؤں گا اور یہاں جا کے اس کو کیا بولوں گا میں site sighting اور site sighting میں جا کے danger zone اور delete site delete کرنے کے لئے لگ دو یہاں پہ میں نے یہ لگ دیا delete ہو گیا صحیح ہے اب میں sites میں جاؤں گا تو ایک ہوگا یہ اب والی site ہے اس پہ میں klik کیا دیکھیں url مجھے یہاں پہ show کر رہے is url کو میں new tab open کیا تو میری website open ہو گئی ہے اچھا سب لوگوں کا assignment کیا ہے کہ آپ نے جو cv بنائی تھی کل کہاں پہ بنائی تھی code sandbox میں آپ نے وہ cv کہاں پہ بنانی ہے اب آپ نے پی سی میں create react app کر کے نئی app اس میں بنانی ہے ٹھیک ہو گیا اس میں بنا کے اس کو اپنے host کرنا ہے netlify پہ اور netlify پہ host کرنا ہے code github میں push کرنا github میں اس url لگانا ہے اور کل کلاس میں مجھے اپنے submit کروانا ہے وو cv والا project اور netlify پہ host ہونا چاہیے ٹھیک ہے کہیں اور host ہوا acceptable نہیں ہے github pages پہ host کروانے کی ضرورت نہیں ہے acceptable نہیں ہو گئی ہے netlify پہ ہی آپ نے یہ host کروانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ netlify کی ہم ایک دو چیزیں شاید اور بھی use کریں می بھی اچھا اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں otherwise ہم کلاس کو آج کی کلاس کو ریپیٹ کر دیں یہ task ہے سار ایک سگند بعد ریپیٹ کر دیں نہیں وہ تو میں نے ریپیٹ کر دیا سار میں یہ پنچھ مہ تھا جب جو جیسے code اپنا پش کرتے ہیں اس کے بعد پیجز میں جا کے اس کو لائک لئے لگا لگا تو پیجز پش کرنے کے بعد پیجز جا کے اس کو لائبنا کرے اور یہ نیٹیفائی کا جو لنک ملے کی پوچھا کے وہ لگا نہیں ہاں یہ سہی آپ نے ٹرمینل سہی جو جو گٹ پوش کرتے ہیں گٹ پوش کریں گے اور یہ ٹرمینل سہی آپ نیٹیفائی پہ ڈیپلوئی کر دیں گے ٹھیک ہے سار ٹھیک ہے اچھا یہ بائدہ سمجھ میں جائے گی مطلب آپ مطلب 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 آپ روائنڈ کرے دیکھیں گے آپ سارا مسئلہ آپ کو جائے گے سارا مسئلہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے پروڈجک ہے یہ ریٹران جو لکھا ہے آپ نے اس جگہ پہ وہ سی وی والا بنا پورا سی وی کا پروڈجک ہے لاز کلاس میں آپ نے سی وی کا جو پروڈجک تھا وہ کھا پہ بنایا تھا وہ کوڈ سینڈ باکس میں بنایا تھا آج کی کلاس کا جو پروڈجک ہے آپ اپنے سی وی اپنے ادھر بنانا ہے یہاں create react app کے ذریعے آج کی ہے اس طرح سینڈ باکس ٹھیک ہے لاز کلاس میں تو ادھر کرتے دیں نام کام اس جگہ پہ کرتے دیں کام یا رائٹ یہاں پہ بناتے دیں یہ فنکشن اور یہاں پہ بناتے دیں یہ code آپ github میں بھی پوش کر سکتے یہ code github پوش کر سکتے آپ نہیں سکتے ٹھیک ہے یہ code اپنے pc میں نہیں جا سکتے netlify کا account free بنا سکتے آپ صحیح ہے تو لاز کلاس میں ہم نے یہ والا کیا تھا سینڈ باکس والا آج کی کلاس میں ہم نے پروپر پروفیشنل انداز میں پروڈ پروڈ کریئیٹ کیا اور وہاں پہ چیزیں کرنا شروع کی ہیں اور آج رہے ہیں کیونکہ ہم آگے بھی اس کو یوز کریں کیونکہ hariko اس کے replacement میں بھی netlify اب آ چکا ہے hariko ختم ہو گیا وہ تو free انہوں نے ختم کر دیا تو اب جو کام ہم hariko بے کرتے تھے وہ ہم سارا netlify پہ کیا کریں گے انشاءاللہ میں آپ کو server نیٹ لی فائے پہ چڑھاتے ہیں وہ بھی بتا دوں گا تو اس لئے netlify پہ کروا رہا ہوں میں ادر وائز سرج ہے firebase hosting ہے اور بھی بتا نہیں کونگونسی ہے بہت ساری ہے مطلب سب پہ ہی سہی ہے github pages ہے لیکن ہم اس پہ نہیں کریں گے ہم netlify پہ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ پھر آج ہی کے آج ہم یہی تک رکھتے ہیں جی لیلا کوڈ ہم پہ 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 کچھ نہیں کریں گے کریں گے کیوں نہیں کریں گے بلکل کرنا ہے ہاں کوڈ github میں ہونا چاہیے اور netlify پہ host بھی ہونا چاہیے اور github کے اندر اس کا url بھی لگا ہونا چاہیے ٹھیک ہے github کے اندر اس کا url بھی ہونا چاہیے netlify کا کہ میں github اگر آپ کی کھولوں اس project کو جاؤں اور اس پہ netlify کا link کھل کروں تو میرے سامنے وہ کھل بھی جائے ٹھیک ہے جو react کی file next time اس کو پوری detail میں سمجھیں گے اس کو کوئی مسئلے کی بات نہیں ٹھیک ہے پوری detail میں سمجھیں گے آج کی کلاس میں لیکن لیکن یہ تک رکھتے ہیں تھوڑا ابھی کیونکہ getting started کر رہے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ رہے ہیں شروع میں پھر ہم ایک ساتھ زیادہ پڑھیں گے تو مسئلہ ہوگا لیکن ہم سب چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ سار جی دوست سار یہ میرا دیکھتے ہیں ابھی ابھی انسٹال کا آیا میرا بہنگ جی دوست آپ کے سکرین آ چکی ہے میرے پاس دکھائیے کہہ رہا یہ ہے آپ کے انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ فیل ہو گیا دوبارہ چلا دیں اس کو اب دوبارہ رن کر دیں جلدی سے رن کر دیں ابھی یہیں پر فوراں رن کر دیں ایرو اپ کا بٹن دبائے ایرو اپ ایڈر یس جب تک یہ ہماری بینیفیشل ہے یا ہمیں اس ترکھن میں جاندے کی ضرورت نہیں جی بلکل آپ چاہے تو یہ کر سکتے ہیں ویب اپلیکیشن کے بعد جو نئے طرح اپلیکیشن آ چکی ہے جس میں آپ کمپیوٹر سے بول کے بات کرتے ہیں ویب اپلیکیشن میں تو آپ تیچ کرتے ہیں یا کلک کرتے ہیں بٹن پہ اور اس طرح سے آپ کمپیوٹر سے بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے کمپیوٹر سے اپنا کام لے رہے ہوتے ہیں یا اس کو آپ سے کمیونی کون سے یوز ہو دی ہے جاوا اسکرپٹ اور جو اے آئی والا پارٹ ہے ایئی آٹیپیشل انٹیلیجن وہ کسی ہنڈل ہوگا وہ ڈائلوک فلو کے نام سے ایک پلیٹفارم اس کے ذریعہ ہنڈل کریں گے ہم اے آئی کے موڈل خود سے ٹرین نہیں کریں گے پہلے سے بنے وے موڈل ان کو استعمال کر کے ہم ایسی ایپس بنائیں گے جو یوس کی جا سکے یعنی انڈ یوزر اس کو یوس کر سکے اور اس میں شروع میں اس کے بھی وہی چیزیں جو ہمارے اس کورس میں تھی شروع میں جاوا اسکرپٹ ہے اس میں ہتی مل سی 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 اور جاوا سی 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 اگر ہم github پہ پیج اپنا live نہیں کریں گے تو ہمیں مس مطلب ہم مس کل ہی ہوگا کیا live نہیں کریں گے تو مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ cv کا project بنایا اس کو github پہ push کر دی ہے اب وہاں جا کے پیجز میں جا کے main پہ select کر کے save کر نہیں اس سے جو میں نے طریقہ بتایا host کرنے گا netlify پہ کریں گے code پش کریں گے جو آپ پیجز میں جا کے کرتے تھے نا وہ netlify پہ جا کے کریں گے اور وہاں سے آپ کو ملے گا url netlify کے پاس صحیح ہے ٹھیک اگر اس طرح کریں گے یا نہیں یہ حس اچھا ایک دوست جو ابھی پوچھ رہتے نا chat board کے course میں بتا لیں ان کو میں بتاتا چلوں chat board کا post لگائی گے وہ whatsapp group میں نے دیا گیا اس group میں جائیں گے اس description میں ویڈیو 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 who should enroll in this course ویڈیو ہیں جن کو مددے نظر رکھتے ویڈیو چیئے بارٹ کے course کو ڈیزائن کیا گیا ہے کس کس کو enroll ہو چاہیے تو یہ دونوں ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کا سوال انشاءاللہ بہت